انصاف کی وہاں کوئی امید کیا کرے مجرم عدالتوں میں جہاں فیصلہ کرے فضا کرے جو فاطمہ زہرہ سے گو پگو قرآن ان کی باتوں کو آ کر سنا کرے زہرہ کے در پہ آکے فریشتہ بھی موت کا خود اپنی زندگی کے لیے التجا کرے مدم نہ ہوگی جذبہ نصرت کی روشنی آشور کو چراغ جلے یا بجھا کرے انصاف کی وہاں کوئی امید کیا کرے انصاف کی وہاں کوئی امید کیا کرے انصاف کی وہاں کوئی امید کیا کرے مجرم عدالتوں میں جہاں فیصلہ کرے مجرم عدالتوں میں جہاں فیصلہ کرے انصاف کی وہاں کوئی امید کیا کرے انصاف کی وہاں کوئی امید کیا کرے مجرم عدالتوں میں جہاں فیصلہ کرے مجرم عدالتوں میں جہاں فیصلہ کرے اب یہ شیر پہلا شیر جو مد حاضر میں ہے مسلسل پیش کرتا ہوں ملازہ فرمائیے انصاف کی وہاں کوئی امید کیا کرے آئی امر نجی عمد صاحب مجھے لگتا ہے آج دینہ رہونار سب چل جائے گا میں فیصلہ میں انصاف کی وہاں کوئی امید کیا کرے مجرم عدالتوں میں جہاں فیصلہ کرے مجرم عدالتوں میں جہاں فیصلہ کرے شیر بطور خاص سنئے مفہوم وہی ہے جو سب کے ہاتھ آتا ہے لیکن شاید کی کچھ آچھوٹا خیال ہو ملازہ فرمائیے کہ زہرہ کے در پہ آکے فرشتہ بھی موت کا خود اپنی زندگی کے لیے التجا کرے خود اپنی زندگی کے لیے اللہ زہرہ کے در پہ آکے فرشتہ بھی موت کا خود اپنی زندگی کے لیے التجا کرے خود اپنی زندگی کے لیے التجا کرے تو فضا کرے فضا کرے جو فاطمہ زہرہ سے گفو تگو ابھی دوسرے مصر پہ پورے مجمع کی توجہ فضا کرے جو فاطمہ زہرہ سے گفو تگو قرآن ان کی باتوں کو آکر سنا کرے قرآن ان کی باتوں کو آکر سنا کرے فضا کرے جو فاطمہ زہرہ سے گفو تگو فضا کرے جو فاطمہ زہرہ سے گفو تگو قرآن ان کی باتوں کو آکر سنا کرے ابھی شعر پہ خاص ہو جو ملاحظہ فرمائیے بطور خاص کہ ٹھہرے نہ کائنات کی رب تارے زندگی ٹھہرے نہ کائنات کی رب تارے زندگی ٹھہرے نہ کائنات کی رب تار زندگی اس واسطے بطول کی چاکی چلا کرے اس واسطے بطول کی چاکی چلا کرے ٹھہرین کائنات کی رب تار زندگی اس واسطے بطول کی چاکی چلا کرے مرسل بھائی میں چاہتا ہوں کہ شیر پہ آپ سے خصوصی دعائیں چاہوں شیر سنیے بات وہی ہے جو انہوں نے کہی ہے لیکن ذرا ذرا سفر کو ہوتا ہے اس قوم کی نجات کا زامن ہے خود خدا اس قوم کی نجات کا زامن ہے خود خدا جس کے لئے رسول کی بیٹی دعا کرے اس قوم کی نجات کا زامن ہے خود خدا جس کے لئے رسول کی بیٹی دعا کرے اب ذرا سا یہ سلام کا رنگ ہے دو تین شہروں میں پیش کرتا ہوں چونکہ مد حاضر میں آپ اس سلسل سن رہے ہیں کہ مدہم نہ ہوگی مدہم نہ ہوگی جذبہ نسرت کی روشنی مدہم نہ ہوگی جذبہ نسرت کی روشنی مدہم نہ ہوگی جذبہ نسرت کی روشنی آشور کو چراغ جلے یا بجھا کرے مدہم نہ ہوگی جذبہ مدہم نہ ہوگی جذبہ مدہم نہ ہوگی جذبہ نسرت کی روشنی آشور کو چراغ جلے یا بجھا کرے اب یہ قطع بند ہے پیش کرتا ہوں اور یہ حاصل کلام شعر ہے ملاحظہ فرمائیے سلام کا ہے خنجر میں دم کہا اسے سجدے سے روک لے خنجر میں دم کہا اسے سجدے سے روک لے تیروں پہ جو نماز کو آرازتا کرے اب اس شعر پہ پورے مجمع کے توجہ تیروں پہ جو نماز کو آرازتا کرے سر کٹنے کے بعد بھی بے جنگ ستموں قرآن کو حسین سے کیسے جدا کرے قرآن کو حسین سے کیسے جدا کرے خنجر میں دم کہا اسے سجدے سے روک لے تیروں پہ جو نماز تیروں پہ جو نماز کو آرازتا کرے سر کٹنے کے بعد بھی بے جنگ ستموں قرآن کو حسین سے کیسے جدا کرے قرآن کو حسین سے کیسے جدا کرے بس یہ آخری شعر چونکہ ظاہر سے بات ہے مجھے اور بھی جگہوں پہ پڑھنا ہوتا ہے اس لیے یہ شعر میں نے بالکل آخر میں رکھا ہے اکیل صاحب جانتے ہیں شعر سنیے جو چاہتا ہے اس کی نماز قبول ہو جو چاہتا ہے اس کی نماز قبول ہو جو چاہتا ہے اس کی نماز قبول ہو زہرہ کے دشمنوں پہ تبرہ کیا اکرین